ڈیو لرنرز ہم نے بات کی فورکاسٹنگ کی پلاننگ کی پرو فارما فائننشل سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھا پرو فارما پروجیکٹڈ فائننشل ریشوز بھی دیکھیں تو جب ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم بریک ایون انالیسز کی بات بھی کریں گے اگر آپ کسی سیلنگ بزنس میں ہیں مینوفیکچرنگ یا سیلنگ تو اس میں آپ بریک ایون انالیسز کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں اب بریک ایون انالیسز کیا ہے بریک ایون پوائنٹ ایکچلی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ کا ٹوٹل ریوینیو جو ہے وہ ٹوٹل سیل ٹوٹل کاسٹ کے برابر آ جاتا ہے جو آپ کی ٹوٹل سیلز ہیں وہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ریکاور ہو جاتی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ابھی آپ پروفیٹ نہیں جنریٹ کر رہے لیکن لاؤس بھی نہیں سو بریک ایون is a point at which total revenue equals total cost there is no profit or loss and this point because the firm just covers its cost بریک ایون انالیسز کرتا کیا ہے it helps businesses make decisions about prices cost level of sales you see planning کی بات ہم کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی sales کی جائیں تو آپ بریک ایون پوائنٹ achieve کر لیں گے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ کتنی sales کی جائیں تو آپ کی cost recover ہو جائے گی تو بریک ایون انالیسز is used to predict future profit losses and predict results اب بریک ایون انالیسز کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں کچھ terms سمجھنی پڑیں گی جس میں سب سے پہلے cost کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو company cost incur کر رہی ہوتی ہے with the selling of things or goods اس میں دو طرح کی cost main ہے ایک variable cost ہے اور ایک fixed cost اب variable cost تو وہ ہے جس نے level of sales کے ساتھ up down ہونا you see cost of materials آپ کہہ لیں ظاہر ہے جتنا آپ نے چیزیں بنانی ہیں اتنا آپ کو زیادہ یا جتنی آپ نے چیزیں بیچنی ہیں اتنی زیادہ خریدنی پڑیں گی تو cost of materials جو ہے یہ variable cost ہے جتنا آپ کا level جو ہے وہ up اور down ہوگا یہ اس کے ساتھ up اور down ہوگا fixed cost on the other hand یہ same رہتی ہیں roughly the same regardless of output levels مثال کے طور پر آپ جس building کے اندر اپنا وہ inventory maintain کر رہے ہیں یا manufacturing کر رہے ہیں اس building کا ایک rent ہے اور وہ rent آپ نے ہر صورت پہ کرنا ہی کرنا آپ بنائیں چیزیں یا بیچیں irrespective of that آپ نے وہ rent پہ کرنا ہے so this is a fixed cost اسی طرح wages آپ نے جو دینے ہیں تو insurance آپ اگر آپ نے کروائی ہوئی ہے اس کا جو آپ نے premium بھڑنا ہے وہ آپ نے بھڑنا ہے regardless کہ آپ production کر رہے ہیں یا selling کر رہے ہیں یا نہیں so this is a basic difference between variable cost and fixed cost and when you sum them up you have total cost اور total cost میں چونکہ ایک factor variable cost کا بھی ہے تو understood ہے کہ total cost بڑھے گی variable cost کے بھڑھنے سے اور کم ہوگی variable cost کے کم ہونے سے اور یہی وہ total cost ہے جس کو ہم نے total revenue یا total sales کے برابر کر کے break even point achieve کرنا ہے اور اسی چیز کو estimate کرنے کو ہم کہتے ہیں break even analysis now let's try to understand this phenomena this concept with the help of an exam so here you can on the screen there is a trading company جو کہ ایک flower shop open کرتی ہے اوکے اور اس کے fixed cost جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ they have to pay rent of twenty thousand یہ fix ہے wages جو بھی انہوں نے اپنا ایک helper ہے یا worker ہے اس کو ten thousand دینا ہے variable cost اس طرح ہے کہ جو flowers sell کرنے ان میں ایک bunch کی price hundred روپیز so اگر آپ نے پانچ bunches بیچنے ہیں تو پانچ سو دس بیچنے ہیں تو ہزار اس کا مطلب ہے یہ cost ساتھ ساتھ change ہوگی so it's a variable cost اور selling price کیا ہے کہ آپ بیچیں گے ایک bunch two hundred روپیز تو اب ذرا اس کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا information available ہوئی آپ کے پاس total fixed cost آگئی thirty thousand variable cost per unit hundred اور selling price per unit two hundred اب اس میں سب سے پہلے آپ نے نکالنا ہے unit contribution unit contribution کیا ہے unit contribution یہ ہے کہ variable cost کو minus کرنے کے بعد selling price سے آپ کے پاس کیا بچتا ہے for covering your fixed cost unit contribution کیا ہے کہ variable cost کو cover کرنے کے بعد selling price کے context میں آپ کے پاس کیا بچتا ہے آپ کے fixed cost کو recover کرنے کی اس example میں اگر آپ دیکھیں تو unit contribution is hundred کیونکہ 200 روپے کا بنچ آپ بیچ رہے ہیں hundred اس کی جو ہے وو cost so you have hundred that can go towards covering fixed cost next دیکھیں تو اب ہم calculate کریں break even point so students dear learners break even point کا formula کیا ہے آپ نے fixed assets کو divide کرنا ہے اس unit contribution پر جو آپ نے ابھی calculate کی so you can see on the screen break even point is 300 units اس کا مطلب کیا ہے کہ 300 units بیچنے پر آپ کی cost recover ہو جائے گی اس سے آگے پھر جتنے بھی آپ بیچیں گے وہ آپ profit اب یہ تو ہو گیا formula method آپ نے formula دیکھا contribution unit contribution margin آپ نے نکالا اس کو divide کیا اور آپ کے پاس break even point آگیا اب اسی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے ایک table کے ساتھ تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی اس میں ہم نے دکھایا تو کیا ہوگا 200 300 400 and 500 اب ذرا ان سب کی calculations پہ غور کیجئے گا اگر آپ 100 bunches sold کرتے ہیں ٹھیک ہے fix آپ کی وہ ہی ہے وہ 30,000 لیکن آپ 100 bunches کرتے ہیں تو variable cost جیسا کہ 100 روپیز کا ایک bunch تھا تو 100 bunches کتنے کے ہوئے 10,000 کے total cost آپ کی fixed plus variable اس کو آپ دیکھیں آپ کی total cost بنی 40,000 اوکے اب اس میں آپ دیکھیں کہ total revenue جو ہے وہ آپ کا چونکہ آپ نے 100 بیچے ہیں اور آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا کہ unit price آپ کی 200 پر bunch تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 200 multiplied by 120 20,000 اب آپ کی total cost 40,000 revenue 20,000 still you are in loss اسی طرح 200 بھی بیچیں تو you are in loss 300 جب آپ بیچتے ہیں punches اور flowers تو آپ دیکھتے ہیں کہ fixed cost آپ کی 30,000 ہے variable cost چونکہ 100 کا ہے تو 300 30,000 total cost آپ کی 60,000 revenue ہمارا break-even point ہے اس سے changes in cost useful planning tool again planning کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ decide کر نا ہے کہ کتنے units sell کیے جائیں تو آپ profit zone میں جا سکتے ہیں so that's another important planning tool as far as your business is concerned